پیجنز جن کو ہزاروں سالوں تک انسان اپنے میسیجز ڈلیور کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں پھر چاہے ورلڈ وار چل رہی ہو یا کسی بادشاہ نے اپنے کسی دوسرے امپائر میں کوئی امپورٹن میسیج بھیجنا ہو انسانوں نے ہمیشہ پیجنز کو ہی یوز کیا ہے ان پیجنز کے ثروب بہت ساری فائننشل اور سیکرٹ انفرمیشن بھیجی جاتی رہی ہے ایون کے ورلڈ وار ون اور ٹو میں بھی پیجنز کا بہت ہی زیادہ استعمال کیا گیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق صرف یونائٹڈ کنگڈم نے ہی دو لاکھ سے زیادہ پیجنز کو سیکنڈ ورلڈ وار میں استعمال کیا ہے کیونکہ ایک پیجنز ہی تھے جو انفرمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا سکتے تھے پھر چاہے ہر طرف گولیاں چل رہی ہو زہریلی گیسز چھوڑی جا رہی ہو یا پھر ویدر کتنا ہی زیادہ خراب کیوں نہ ہو یہ انفرمیشن کو ہزاروں کلومیٹرز دور تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے تھے ایک ایسا ہی پیجن جس کا نام رکھا گیا تھا ڈیر فرینڈ اس پیجن نے ورلڈ وار ون میں صحیح ٹائم پر میسیج ڈیلیور گیا تھا جس کی وجہ سے 194 لوگوں کی جان بچائی گئی تھی اور جب یہ اپنی لوکیشن پر پہنچا تھا تو اس کی ایک آنکھ اور ایک ٹانک بلکل ضائع ہو چکی تھی فائرنگ کی وجہ سے اور ورلڈ وار ٹو میں تو بہت سارے پیجنز کو بریوری کے میڈلز بھی پہنائے گئے تھے لیکن ایک سوال تو ہر ایک کے مائنڈ میں آتا ہی ہے کہ آخر ان پیجنز کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ انفرمیشن کون سی لوکیشن پر ڈیلیور کرنی ہے ایک یا دو کلومیٹرز تک نہیں بلکہ ہزاروں کلومیٹرز دور انفرمیشن ڈیلیور کرنا آخر کیسے کیونکہ پیجنز کو اتنا ٹرین تو نہیں کیا جا سکتا کہ کسی زبان میں ان کو اپنی بات سمجھائی جا سکے یا ان کو اگزیکٹ لوکیشن بتائی جائے اور ساتھ جی پیس بھی دیا جائے جس کے ذریعے یہ اگزیکٹ لوکیشن پر پہنچتے ہو سوچنے میں تو یہ کافی عجیب ہے لیکن اس چیز کا جواب ان کے نام میں ہی چھپا ہے ان کو کہا جاتا ہے ہومنگ پیجنز جب یہ چار سے پانچ ویکس کے ہوتے ہیں تو ان کو ڈیفرنٹ لوکیشن پر رکھ دیا جاتا ہے اور یہی جگہ ان کا گھر بن جاتی ہیں جہاں ان کا پورا خیال رکھا جاتا ہے اور پھر بہت زیادہ بار اپنے ہوم لینڈ کے اوپر اڑتے اور واپس آتے ہیں پھر جب ان کو وارز میں یوز کرنا ہوتا ہے تو سولجرز ان کو اپنے ساتھ تو لے کر جاتے ہیں پر ہر وقت ایک بند پنجرے میں رکھتے ہیں پھر جب کوئی سیکرٹ میسیج بھیجنا ہو تو اس کے ساتھ ایک سیکرٹ نوٹ باندھ کر چھوڑ دیتے ہیں یہ پیجنز بس واپس اپنے گھر کو ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں ان پیجنز کو جن جگہوں پر رکھا جاتا ہے وہ جگہ کافی کھلے میدانوں میں بنائی جاتی ہیں تاکہ پیجنز کو واپس اس جگہ پر آنے میں تھوڑی آسانی بھی ہو لیکن ایک سوال اور ہے کہ یہ پیجنز ہزاروں کلومیٹر دور سے کیسے جان جاتے ہیں کہ ہمیں کس ڈریکشن میں جانا ہے کیونکہ جس جگہ سے ان کو چھوڑا جاتا ہے وہ تو بالکل ایک نیو لکیشن ہوتی ہے اس کے لیے ایک ایک ایکسپیرمنٹ ہوا جہاں ایک پیجن کو نو سے دس بار اس کے ہوم سے دس کلومیٹر دور سے چھوڑا گیا اور پھر ٹریک کیا گیا جب ریزلٹ سامنے آئے تو دیکھا گیا کہ یہ پیجن تین سے چار بار ڈیفرن لوکیشنز پر گھومتا ہوا واپس اپنے گھر پر پہنچا لیکن اس کے بعد پیجن کو جتنی بھی بار چھوڑا گیا وہ سیدھا ایک ہی راستے سے واپس گھر آیا جس کے بعد ریسرچرز نے کہا کہ پیجن ہر ایک چیز کو یاد گار لیتے ہیں اور اسی کو فولو کرتے ہوئے اپنے گھر تک پہنچتے ہیں لیکن اس ایکسپیرمنٹ سے یہ چیز کنفرم نہیں ہوئی کہ ہزاروں کلومیٹر دور سے ایک ہی بار چھوڑے جانے پر یہ واپس اپنے گھر تک کیسے پہنچ جاتے ہیں اس کے جواب نے کچھ ریسرچرز نے کہا کہ یہ سورج کو دیکھ کر اپنی ڈریکشن ڈیسائیڈ کرتے ہیں لیکن رات کے ٹائم تو سورج نہیں ہوتا اس لیے کچھ کا کہنا تھا کہ یہ ارث کے مگنیٹک فیلڈ سے واپس اپنے گھر تک پہنچتے ہیں ان دونوں تھیریز پر بہت سارے کاؤنٹر کوسٹنز کیے جاتے رہے جن کا جواب ڈھونڈتے ہوئے ایک سرپرائزنگ تھیری سامنے آئی اور کچھ ایویڈنس بھی دیئے گئے کہ برڈز اپنی سینس آف سمیل سے اپنے اردگرد کے ماحول کا مائنڈ میں ایک میپ بناتے ہیں یہ جن جگہوں پر رہتے ہیں ادھر ہر ایک چیز کی سمیل کو اپنے مائنڈ میں سٹور کر کے میپ بنا لیتے ہیں اور پھر جب ان کو ہزاروں کلومیٹر دور سے چھوڑا جاتا ہے تو یہ بہت دیر تک ہوا کو سنف کر کے پتہ لگاتے ہیں کہ ان کے انوائرمنٹ کی سمیل کی سائٹ سے آ رہی ہے اور پھر اسی کو فولو کرتے ہوئے اپنے ہوم لینڈ تک پہنچتے ہیں بہت ساری موویز میں شاید آپ نے دیکھا ہو کہ ایک ہی پیجن ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لوکیشن پر میسیج ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے تو وہ بلکل غلط ہے کیونکہ ریالیٹی میں ہومنگ پیجن صرف اپنے گھر کی لوکیشن ڈھونڈتے ہوئے واپس اس جگہ پر پہنچتے ہیں ایسے ہی کچھ پیجنز اپنا نیا گھر ڈھونڈتے ہوئے موریشیس تک پہنچے تھے اور وہ پیجنز کیسے ڈوڈو برڈز بنے اور ڈوڈو برڈز کیسے ایکسٹینٹ ہوئے یہ سب جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں باقی آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹس میں ضرور بتانا ملتے ہیں نیکسٹ ایسے ہی کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں